بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات دھنیا ایک مشہور زمانہ بوٹی ہے جس کا شمار سبزی میں ہوتا ہے گو یہ ایک الگ سبزی کے طور پر نہیں پکائی جاتی البتہ سالن میں شامل ضرور کی جاتی ہے اسے کم و بیش روز کھایا جاتا ہے سبز دھنیا کی سرسبز اور ترو تازہ پتیاں نہ صرف دیکھنے والوں کی نگاہوں کو ترواہد بخشتی ہیں بلکہ یہ گزا کا بھی اہم جز ہیں چاہے وہ چٹنی ہو یا سالن پر چھڑکنے کے لیے اس کی پتیاں ہرہ دھنیا ہر شکل میں اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور اس کی بہترین خوشبو پودینے کی طرح کھانے والے کی اجتہا کو بڑھا دیتی ہے ہرہ دھنیا کھانوں کو ایک طرح کا ذائقہ بلکہ نکار بخشتا ہے ہرہ دھنیا کسل وطن وسطہ ایشیا کے علاقے ہیں جہاں سے یہ جنوبی یورپ پہنچایا گیا اور پھر بریعظم ایشیا میں اس کی کاش کی گئی جہاں ایران اور ترکی کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اس سے پہلے ہرہ دھنیا خودرو پیدوار کے طور پر مصر کی تعذیب میں دریافت کیا گیا تھا جہاں اس کی پتیاں چوڑی اور خوشبو تیز تھی اور ذائقہ میں کسیلہ پن نمائیا تھا پھر بعد میں بریعظم افریقہ میں سوڈان کے علاقوں میں ہرے دھنیا کی کاش کی گئی اور برطانوی علاقوں میں اس کا بھرپور استعمال کیا گیا بائبل میں ہرے دھنیا کا منہ کے عنوان سے تذکرہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سبزرنگ کی پتیاں ہرے دھنیا کے بیچ سب سے پہلے روس میں کاش کیے گئے اس کے بعد بھارت، جنوبی امریکہ، شمالی افریقہ، خصوصاً مراقوں میں اس کی کاش کی گئی اور پھر رومن قوم نے ہرے دھنیا کو برطانیہ میں متعرف کروایا جہاں یہ انگریزی گیزاؤں کا لازمی جز بن گیا چین میں بھی ہرے دھنیا کی کاش کی گئی اور اسے پارسلے کے نام سے تعبیر کیا گیا تو معزیز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھنیا کے شاندار فوائد اور چند نقصانات سے آگاہ کریں گے تو مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں پاکستان میں اس کی کاشت عام ہے اس کا مزاج سرد خوشک ہے سالن میں اس کے پتے خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سالات میں بھی کھایا جاتا ہے اس کی چٹنی بنائی جاتی ہے اس میں ویٹائمند سی ہوتا ہے میدے کا سفرادور کرتا ہے پیاس رکتا ہے اور کیخ ختم کرتا ہے مکوی میدہ ہے دل و دماغ کو تھنڈک اور طاقت دیتا ہے اندرونی طور پر ریاہ مفررہ اور وسواس کے لیے مفید ہے دستوں کو بند کرنے میں مفید ہے پنجاب اور سن کے دہی عراقوں میں اس کی کاش کی جاتی ہے اس کو گھر کیاری بنا کر بھی کاش کیا جا سکتا ہے کیونکہ کھانا پکانے کے بعد اس پر تھوڑا سا ہارا دھنیا چھڑکنا سالن کو مزید ذائقہ دار بنا دیتا ہے دھنیا میں پوٹاشیم کیلشیم کپر آئرن زنک ویٹائمند بی ویٹائمند سی اور میگنیشیم پائے جاتا ہے سبز دھنیا ایک خوشبودار سرسد سبزی ہے اور اس کبیچ کھانوں کے ذائقہ میں اضافہ کرتا ہے طبی لحاظ سے بھی سبز دھنیا اور خوشک دھنیا نہائید مفید ثابت ہوئے ہیں اکثر و بیشتر جن مریضوں کی بھو ختم ہو جاتی ہے ان کی اشتہا بڑھانے کے لیے طبیب ہرے دھنیا کی چٹنی یا اس کی پتیاں تجویز کرتے ہیں سبز دھنیا نظام انعظام کو درست رکھتا ہے دھنیا کے استعمال سے کلسٹول میں کمی واقع ہوتی ہے سبز دھنیا میدے کی جیلن میں مفید ہے متلی اور پیچس میں اس کے استعمال فائدہ مند ہے دھنیا کسرت حیز میں کمی لاتا ہے دھنیا جوڑوں کے دردوں میں آرام لاتا ہے دھنیا شگر کے مریضوں کی بڑی ہوئی شکر میں کمی لاتا ہے دھنیا پیٹ درد میں مفید ہے دھنیا حزمے کو درست رکھتا ہے سبز دھنیا میدے کو طاقت دیتا ہے سبز دھنیا مکوی دل و دماغ ہے دھنیا کسرت شاوت میں کمی لاتا ہے دھنیا کے استعمال سے اچھی نید آتی ہے سبز دھنیا کے استعمال سے کیرک جاتی ہے دھنیا کے استعمال سے بوصیر کا خون آنا بند ہو جاتا ہے دھنیا کھانے سے پشاب جل کر نہیں آتا سبز دھنیا پیٹ درد اور گیس کو ختم کرتا ہے دھنیا سے انتڑیوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے دھنیا موں کے چھالوں اور السر میں کھانا صحت دیتا ہے دھنیا پشاب آور ہے دھنیا گردوں کے لئے مفید ہے کسرت اطلاع میں فائدہ دیتا ہے جن مند ہر ذرات میں قوت باق کی کمی ہو وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں جل کی سوزش کولسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور اس حال موں کے السر خون کی کمی بدحضمی حیز خرابی کی شکایت چیچک عشوب چشم جل کے امراض اور خون میں شگر کے امراض کے علاج میں اس کی استعمال شامل ہیں دنیا میں موجود تیزاب میں سے کچھ ایسیڈ ویٹائمن سی کی طرح خون میں کولسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بہت موثر ہیں شگر میں مبتلا افراد اس جڑی بوٹی کے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سردر اور سختی کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے پشاب کی نالی کی بیماریوں کے لگنے کے خلاف جسم کی حفاظت کرتا ہے حلدی پاودر کی ایک چھٹکی کے ساتھ ملا کر یہ بلیک ہیڈز اور پیمپلز کے خلاف ایک طاقتور علاج کے طور پر کام کرتا ہے حالیہ جائزوں میں دھنیا بے چینی ڈپریشن کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے گبرہت کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے اس کے بیجوں کو جریان کے علاج کے لیے تبیچ چائے تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سبز دھنیا متدد بیماریوں میں شفا باکش ہے جیسا کہ شوگر برسگیر کے دو اہم ملک بھارت اور پاکستان دنیا بھر میں شوگر کے مریضوں کا ہیڈ کارٹر بنتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ اس مر سے لڑنے کے نئے طریقوں کی کھوج نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ دھنیا اس زمن میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے برطانوی جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق دھنیا کے عرق میں ایسے مرقبات پائی جاتے ہیں جو جب خون میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے انسولین میں اضافہ اور شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے کالسٹول اگر آپ اپنی جسم میں کالسٹول کی سطح بڑھنے سے پریشان رہتے ہیں تو اس مشکل کا حل قدرت نے آپ کے لئے سبز دھنیا کے پتوں میں رکھ دیا ہے دھنیا آپ کے جسم میں کالسٹول کی سطح کو بڑھنے سے روکے رکھتا ہے بلڈ پریشر اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو دھنیا استعمال کریں جو آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے دھنیا کے پتے کالا نرجک نامی مرقب اور گیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ دونوں جوز خون کی گردش کو متناسب بنائے رکھتے ہیں نظام انعظام اگر آپ بدحضمی کا شکار ہیں تو دھنیا آپ کی مدد کر سکتا ہے مختلف نیوٹرن سے بھرپور دھنیا میدے کو تقویت پہنچا کر نظام انعظام کی کارکردگی کو بہتر بنا دیتا ہے سوزش ایک ڈی جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق دھنیا کے پتے قدرتی طور پر جسم کے کسی بھی حصے کی انفلیمیشن یعنی سوزش یا جسم کے کسی بھی حصہ کو سرخ ہونے کو کم کرنے کا ذریعہ ہے سبز دھنیا کے تیل اومیگا 3 اور 6 کا ایک مکچر بنا کر متاثرہ جگہ پر ملنے سے آپ کو فوری آرامل سکتا ہے انٹی بیکٹیریل دھنیا میں انٹی بیکٹیریل مرقبات بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی تج کی انفلیمیشن کے علاج میں نہائیت معامل ثابت ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ کینسر کے علاج قوت مدافت میں اضافہ اور اچھی نین لانے میں بھی دھنیا میں شامل اجزاء اہم کردار ادا کرتے ہیں مو کے چھالے سبز دھنیا لے کر اس کا عرق نکال لیں اور چھالوں پر لگائیں چھالے دور ہو جائیں گے بھونے ہوئے دھنیا کا صفوف 6 گرام دہی چھاچ یا پانی کے ساتھ پلانے سے خونی دست بند ہو جاتے ہیں مو کی گرمی اور گلے کے درد کے لیے دھنیا پانی میں عبال کر نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے آفاقہ ہوتا ہے بھونوہ دھنیا صفوف بنا کر استعمال کرنے سے نفع کے شکم یعنی پیٹ پھولنا اور بدحضمی دور ہوتی ہے ویٹائمنز مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سبز دھنیا اور اس کے بیج میں تیس فیصد تک ویٹائمنز سی ہوتا ہے جو انسانی جسم کی روزانہ کی زورت کو پورا کر دیتا ہے کسرت احتلام اور شاوت کسرت احتلام اور بڑھتی ہوئی شاوت کو دور کرنے کے لیے بھی دھنیا نہائید مفید دوا ہے رات کو سبز دھنیا رگڑ کر ایک چمچہ پانی میں بھگو کر رکھیں صبح چھان کر اس کا صاف پانی پیئیں یا پیسہ ہوا دھنیا ایک چمچہ صبح و شام کئی روستہ کھلائیں جلدی امراض جلد کی امراض کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے کو اچھی طرح تھنڈے پانی سے دھونے کے بعد ایک چائے کا چمچہ ہرے دھنیا کا عرق پیسی ہوئی حلدی میں ملا کر پینسیوں اور محاسوں پر لیپ کریں صبح اٹھ کر تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں سبز دھنیا میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ جسم پر بننے والے سرخ دانے اور خشکی جیسے جلد کے مختلف امراض پر کابو پا سکتا ہے دھنیا کے پانی سے اگر آرے کرنے سے موں کے السر سے نہ صرف چھٹکارہ مل سکتا ہے بلکہ یہ موں کا السر بننے ہی نہیں دیتا سیاہ ہونٹ دو چمچ دھنیا کے رس اور ایک چمچ لیمو کے رس کا مکسچر بنا کر رات کے وقت اسے سیاہ ہونٹوں پر لگائیں ایسا کرنے سے آپ کے سیاہ ہونٹ اپنی حقیقی شکل کی طرف لوڑ جائیں گے بالوں کے لیے مفید دھنیا کے بیچ کا پاودر ہیئر آئل میں مکس کر کے ہفتہ میں دو بار سر پر لگائیں اس ٹوٹکے سے نہ صرف آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے بلکہ ان کی جھڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی تبخیر میدہ کے لیے پانچ تولہ مگزے بادام پانچ تولہ سونف دھائی تولہ دھنیا اور دس تولہ چینی کا صفوف بنا کر ایک تولہ کھانا کھانے کے بعد کھانے سے مرض دور ہوتا ہے اور دماغ کو قوت ملتی ہے دھنیا کھانے سے نیند آتی ہے چھوٹے بچوں کو کلنج میں دھنیا پانی میں رگڑ کر پلانا اور صفوف بنا کر استعمال کرانا بہت مفید ہے خوشک دھنیا کو صفوف بنا کر موں میں رکھنے سے نقصی رانا بند ہو جاتی ہے ایشیا میں اس کے استعمال تمام کھانوں میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسے اگر پکوڑوں میں شامل کیا جائے تو اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے آج کل کی گرمی اور لو کے موسم میں چلنے پھرنے کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں جن کو چکر آتے ہوں وہ سبز دھنیا پانچ گرام مصری دس گرام الائچی ایک ادر رگڑ کر گلاس پانی میں ملا کر صبح نہار مو پیئیں اور فائدہ اٹھائیں اب اس کے چند نقصانات بھی جان لیں حکمہ کی اکثریت کا کہنا ہے کہ سبز دھنیا مرد کو نامرد بنا دیتا ہے لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں لیکن اکثریت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دھنیا مرد کے لئے نقصان کا باعث ہے کیونکہ یہ حد درجہ تھنڈا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر سبز یا خشک دھنیا ایک یا دو طولہ کی مقدار میں گھوٹ کر پلایا جائے تو اچھے خاصے کوئی پیکر مرد کو دو تین ہفتوں میں نامرد بنا دیتا ہے اس لئے اس کی استعمال میں اعتدال کریں اور مستقل استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اور ٹھنڈے مزاج والے لوگ اسے استعمال کرنے میں بہت ہی اعتیاد برتے ہیں تو معزیز قواتین و حضرات ہمارا کام تھا اس انفارمیشن کو آپ تک پہنچانا اب اسے فیس بک اور ورسائی پر اپنے جاننے والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ